اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے راو سجاد حسین تو آپ دیکھ رہے ہیں راو بیوٹی فولی بیلال میں ویڈیو بناتا ہوں کچھ اپنے بارے میں بتاتا ہوں کچھ اٹلی کے حالات کچھ اٹلی کا کلچر دکھانے کی کوشش کرتا ہوں جن بھائیوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے بہت مہربانی اور پلیس میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تو جو بھائی نئے ہیں ان سے بھی گزارے چاہے ہیں ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں تو میں بتا رہا تھا جنان سے میں اٹلی کیسے پہنچا ڈائی سال کارسہ میں نے جنان میں گزارا بہت مشکل سے اللہ کا شکر ہے اچھا بھی گزرا وقت بورا بھی گزرا جنان کے حالات بہت خراب ہو گئے انہوں نے بولا کہ جن کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے ان کو پکڑ گئے جن جیل میں بند کرو یا ان کی کنٹریوں میں واپس بیجو میرے لئے یہ دون ہیں یہ بہت مشکل تھے تو میں نے دوست کو فون کیا یا بھی آپ آجو تو مجھے یہاں سے نکالو کئی اس کی طریقے سے ایک دو مہینے بعد آگیا اس نے بولا کہ چار سو یورو لیں گے تو آپ کی ایک سو جور بنوا کے دیں گے دو نمبر اس پر آپ ٹرائول کرو گئے تو اگر پہنچ گئے تو ٹھیک ہے گللک اگر نہیں پہنچتے تو آپ کا چار سو یورو گیا میں نے کہا اوکے ٹھیک ہو گیا میرے ساتھ ایک حاجی صاحب بھی تھے یہ اوپر ان کی تصویر ہے یہ بھی میرے ساتھ تیار ہو گیا ہم دونوں ائرپورٹ پہ جا رہے ہیں حاجی صاحب اور میں دونوں انٹر ہو گئے ائرپورٹ پہ حاجی صاحب میرے پیچھے میں حاجی صاحب کے آگے آگے تو ابھی ہمیرا اپنا گیٹ نمبر نہیں مل رہا ہے ہم نے کہاں سے پرواز کرنا اٹلی کے لئے جہاز کہاں کھڑا ہوتا ہے وہ گیٹ نمبر نہیں مل رہا ہے سکرین پہ شو کر رہا ہے کہ یہ نمبر گیٹ آپ کا تو آپ اس گیٹ پہ پہنچیں میں نے پولیس والوں کو پوچھا صفائی کرنے والوں کو پوچھا لیکن انہوں نے بولا کہ آدھے گھنٹے بعد اپن ہوگا لیکن وہ وہاں سکرین پہ شو ہو رہا تھا میرا یہ یوروپ ائرپورٹ پہ پہلی ٹرائی تھی میری اللہ اللہ کر کے ہم گیٹ کے پاس پہنچے تو لائن لمبی لائن لگی ہوئی تو ہم بھی لگے لائن میں حاج جی صاحب میرے آگے میں حاج جی صاحب کے پیچھے میں آگے حاج جی صاحب آپ چلے آگے میں آگے پیچھے رکھتا ہوں حاج جی کیونکہ تھوڑی عمر مچور ہوتی ہے نا بندے کی تو پھر وہ اتنا جنجمن نہیں ہوتا تو حاج جی صاحب جو میرے آگے تھے وہ لڑکی نے پاسپورٹ دیکھا ان کی ٹکٹ ویٹے دیکھی تو سارا پوچھ دیکھنے بعد حاج جی کو بولتا ہے آپ جاؤ اندر ایک اور کمرہ تھا نا بہت سختی ہوتی ہے وہاں پر جب میری باری یہی تو میرے ڈاکومنٹ دے کے اس نے بولا کہ یہ فیک ہیں یہ سیڈ پہ ہو جاؤ میں نے کہا بی بی دوارہ دیکھو یہ ارجینل ہیں دو نمبر نہیں ہیں پھر چیک کرو اس نے پھر چیک کی ہے اس نے کہا بولا دو نمبر اس جو اور ہے آپ کی سیڈ پہ ہو جاؤ میں نے اس کے ساتھ تھوڑی سی بیعث کی تو اس نے بولا کہ جاؤ آپ ہی اندر جاؤ میں اندر گیا حاجی صاحب میری آگے میں پیچھے تو میرے کندے پہ کسی نغات رکھا ایسے گا رہے گیا اور اس نے بولا گے میری ڈاکومنٹ میں نے پیچھے دیکھا تو پیچھے دو پلیس والے تو میں نے ڈاکومنٹ نکالے تو ان کو دے دیا انہوں نے کہا چلو سیڈ پہ ہو جاؤ میرے ساتھ ہاں سیڈ پہ تو کسی بندے کو انہوں نے ٹچ کی کیا جا کے حاجی صاحب کو بولتے ہیں گے میری ڈاکومنٹ حاجی صاحب نے بھی ڈاکومنٹ دی انہوں نے کو بلیس ہیڈ پہ ہو جاؤ ایسے کرتے کرتے نا کوئی پندرہ بیس رڈکیوں نے پکڑے وہاں سے کوئی فریقن تھے کوئی انڈیان کو بنگلا دیش کے کچھ بہت کنٹریوں کو کچھ ایسے مختلف پاری زیادہ فریقن تھے ہم سب کو انہیں کمرے میں لے گے وہاں پہ نا دس بارہ پلیس والے بیٹھے ہوتے ہیں افیسر میرا پاسپورٹ دیکھا وہ جڑے میری سجورت اس نے پھاڑی پاسپورٹ دے گئے ہیں جاؤ باوی جاؤ میں نے اللہ کا شوفر کییا چلو بچ دو گئے حاجی صاحب ہی میرے پیچھے پیچھے حاجی صاحب بہت نراز مجھ سے راؤ یار یہ مجھے ٹیکہ لگ گیا چار سو یورو گا میں نے بہت مشکل سے سکمائے میں کہ حاجی صاحب اگر پہنچ جاتے ہیں چار سو میں تو آپ نے چھلانگے لگانی دی گھر آنے کے بعد میں نے اس کو پھر بولا میں نے کہے بھئی ہم آگئے ہیں پکڑے کے ہیں تو ہاں میں دوبارہ جو نہ ٹرائی کرواؤ تو مونر بولا بھی ساڑھے چار سو لوں گا میں نے کہے ساڑھے چار سو لو مجھے ٹرائی کرواؤ دوسری ٹرائی میں اس نے مجھے کارڈ بنوا کے دیا کہ آپ اس کارڈ پہ ٹرائی کرو تو اس نے میرے ابھی سجور نہیں بنوای وہ ایک پیپر والی سجور ہوتی وہ نہیں بنوایا تو اس نے مجھے میرا کارڈ بنوایا کارڈ بنوایا میرا تو کارڈ دیگن ہے میرے ارجینل بہت پیارا لگے میں نے کہا بھی پونجوں گا میں دکھاتا ہوں ایسا کارڈ ہوتا ہے یہ ایک نمبر ہے تو وہ دو نمبر کارڈ تھا وہ دوسرا کارڈ دیا میں نے تو ائرپورٹ پہ پونچا شام کا ٹائم تھا جیسے میری لائن میں لگ گیا پتہ لگ گیا دا گھنٹے بعد بورڈنگ شروع ہو جاتی ہے میں اندر گیا لائن میں لگا ہوا جب وہ لڑکی کے پاس پونچا اس نے میرا کارڈ رکھا اور پاسپورٹ رکھا اس نے بھلا یہ دو نمبر اس نے بھلا کارڈ دو نمبر ہے میرے توتے اڑھ گے میرے گا اللہ کے بندے یہ تو میرے ایک نمبر ہے دو نمبر نہیں ہے بہت بیاس کی اس نے بھلا بیاس کرو گے تو اندر جاؤ گے یہ اپنا کارڈ پکڑو اور یہ پاسپورٹ پکڑو اور بھاگ جو میں نے نہ اسی کیا میں نے پاسپورٹ پکڑا کارڈ پکڑا اور وہاں سے نکل گیا میں نے کہا ابھی ایک دفعہ نظروں میں آگیا ہوں یہ ابھی مشکل ہی ہے دوسری دفعہ دیکھیں گے پھر آگیا میں گر عجی صاحب کو پتہ جلا کہ رہو نے گیم کی ہے لیکن پہنچا نہیں ہے تو وہ بہت خوشی عجی صاحب آگیا ہوں میں کہا عجی صاحب دعا گیا کریں جیلس نہ ہوا کریں وہ تہرہتے ہیں کہ تو خیر تو میں نے اس کو پھر بولا میں نے کہا یار دبارہ کار بنوائی میرا میں دبارہ جانا چاہتا ہوں میں رکوں گا نہیں خیر اس نے میری پھر سو جور بنوائی سو جور بنوائی تو گیا ائرپورٹ پہ ائرپورٹ پہ پہنچا اللہ لکر کے لائن میں لگا سب کچھ پاس ہو گیا پیچھے سے آگے سب کچھ ٹینشن یعنی کہ میں ٹیم چینج کرتا رہتا دو تیسری ٹرائی تھی میری میں نے ٹیم چینج کیا سب طریقے سے جب میں لائن میں لگ گیا جہاز کے یعنی کہ گیٹ آگے سے گیٹ کھلتا ہے صرف وہاں سے بورڈن پنچ ہوتی ہے اور گیٹ کھول جاتا ہے وہاں سے اندر جانا تھا وہاں پہ گیا تو وہ انہوں نے مجھے چک کر لیا سیڈ پہ آیا آگے ڈاکومیٹ دو نمبر وہی صاحب ہوا پاسپورٹ دیا سجور پھاڑی انہوں نے بھاگ جو اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے مجھے نہ چھوڑتے رہے میں واپس آیا تو میں نے سوچا بہت نقصان بہت کر لیا ابھی ابھی ٹرائی جو ہے نا کام کر لیتے ہیں تو یہ جیتنے پیسے ہیں میرے پاس یہ ٹرائیوں میں نہ چلے جائیں تو بہت مشکل ہے ائرپورٹ سے پہ جانا یہ بہت سختی ہے با کیا ہو سختی بھی بہت ہی میں ننا کچھ دن کام کیا پیسے تو ہوتے ہیں میرے پاس لیکن میں نے کام کیا ابھی جیتنا نقصان ہوا ہے یہ پورا کر لیتا ہوں پھر چلتا ہوں میں ننا دس پندرہ دن میں نے کام کیا کام کرنے کے بعد تو میں نے دل میرا بولے دل جو نا دل بولتا ہے بھئی ابھی تو ٹرائی کارا میں نے اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا وہاں میرے دوست ہیں وہ لڑکا پیسی ویڈیو میں بتایا تھا میں جن کے پاس فرس ٹیم رکا تھا میں ان کے در جلا گیا میں وہاں پہ چار پانچ دن رہا ہوں میں بمار تھا میں بہت طبیعت میری خراب تھی یہ میں نے جو ٹرائی کئی ہیں اس کے درمیان میں بمار تھا میں وہاں پہ رہنا شروع کے دن میں لیکن ان کو نہیں بتایا میں شہر گیا شہر جا کے میں نے تیس یورو کی میں نے ٹیگٹ کروا لی کسی جنٹ کو نہیں بتایا کسی بندے کو میں نے خبر نہیں کی میں نے تیس یورو کی ٹیگٹ کروئی اور ٹیویل جنسی والے کو بولا کہ میرا نا کرونا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آپ ہی نکلوا دو تو وہاں سے دوسرے لوگ لیتے ہیں ساٹھ روی لیتے تھے وہ دس بیس میں نکلوا دیتے تھے یعنی کہ دو نمبر ٹوٹل ہی دو نمبر صرف اورجن میرا پاس پاسپوردہ یا ٹیگٹ تھی سارا کام جو چھوٹا موٹا سب ہی دو نمبر تھا وہ جو کار میرا بچ گیا تھا وہ میرے پاس تھا سجورنو دی کار والی وہ سجورنو میرے پاس تھی میں نے اللہ کا نام یا گر میں بولا دعا کرو امی سے بین بائیوں سے سب سے بولا دعا کریں میں بھی جا رہا ہوں میں نے صرف وہاں لڑکوں کو بتایا تھا کہ میں ابھی میری میں نے صبح فلیٹ میری جہاں پہ رہتا تھا میں کسی دوست کو کسی کو بھی نہیں میں نے بتایا جب میں نکلن لگا تو ان لوگوں نے سب دوستوں نے دعا کی میرے لیے میری ویڈیو بھی بنایی ٹیپ ٹاو پہ تو روانہ ہو گیا اکیلا ایر پوردہ پہ جا رہا ہوں پڑتا جو جا رہا ہوں اللہ تالہ کا نام درو و شریف یا اللہ تو ہی کامیابی دینا بے شک اللہ تالہ بہت بڑے ہیں اللہ تالہ ہی کامیابی دینے والے ہیں تو یقین کرے میں رات دس بجے کی فلائر تھی میری کتانیا اٹلی کتانیا کا شہر سیسلیا کے پاس وہاں کی فلائر تھی میں نے کہا وہ بولتے ہیں بہت دینجرس علاقہ ہے کتانیا میں نے کہا کتانیا کی ٹکٹ کروا ہو دیکھی جائے کتنا دینجرس ہے دونوں طرف لینے لگی ہوئی ہیں تو میں اس لینے میں میں نے مجھے انتاظہ ہو گیا کہ جو سامنے لڑکی کھڑی ہوتی ہے وہ اگر مچور ہوگی یعنی کہ اچھی عمر کی ہوگی اس کا تجربہ ہو جاتا ہے دیکھو دیکھو دیکھ کے پہچان جاتی یہ بندہ دو نمبر ہے ایک نمبر ہے وہ ایک ہلکی بھلکی لڑکی کھڑی ہوئی ہے میں اس کی لائن میں لگ گیا تو لائن بہت لمبی تھی وہ میرے ساتھ کالے بھی کھڑے تھے افریقان نا پندرہ بیس کھڑے ہوئے تھے دو افریقان تھے پیچھے لڑکی ہیں تھی بڑے بڑے کھڑے کالے کالے ان کا ایک آمی آگے پکڑا گیا ان کی لائن میں میں اس کو شارہ کیا اس لائن میں آجو یہ بہت چیکن کر رہی ہیں اس لائن والے بہت چیکن کر رہی ہیں میری لائن میں آجو وہ ایسا ہی ساتھ ہے پندرہ بیس لڑکی ہیں وہ دونوں لڑکی ہیں میرے پیچھے ہونے چروع ہو گیا جیسی میں بڑے کے پاس پہنچا میں ایتل کرسی پڑھا ہوں تو ایتل کرسی پڑھ کے میں نے وہ لڑکی کے موں پہ پھونک دیا میرا امان ہے یقین ہوتا ہے بھار مسلمان کا تو پہلے اس نے میرا پاسپورٹ دیکھا تو پھر میرا اس نے کارڈ دیکھا اٹلی کا کارڈ دیکھا ایسے نظر ڈالی تو ڈال کے پھر میرا بڑنگ کارڈ پکڑا اور اس نے مشین پہ پنچ کیا اسے جب پنچ کیا تو میں نے بولا یا اللہ تیرا شکر ہے ابھی اس نے پنچ کیا مشین کے اوپر رکھانا جیسے تو مجھے پتہ لگ گیا کہ ابھی میں پاس ہو گیا ہوں تو جب اس کے پاس سے گزرا تو وہ مجھے بہت دیا ہے گوڑ لک تھوڑی سو مسکرائی بھی یعنی کہ اس کو پتہ تھا کہ یہ سب دو نمبر چکر ہے خیر میں جیسی اندر گیا تو میرے پیچھے وہ کالے تھے وہ بھی ایک ایک کر کے سارے آ گیا اسی بس میں میں نے اپنا فون بند کیا ہوا تھا کسی کے کال نہ آئے کسی کا میسج نہ آئے جیسے میں بس میں بیٹھا میرے گھر والے اسی انتظار میں تھے کوئی اچھی خبر آئے جہاز بنا کے بیج دیئے گھر میں تو گھر والوں کی تو انتہائی سے خوشی بہت خوشی میں نے میسج کیا کہ کال نہیں کرو میسج کرو ابھی میں بس میں بیٹھ گیا ہوں جہاز کی طرح جا رہا ہوں یقین کرو میرا جو دل زور سے وہ نہ بج رہا ہے تو خوشی کی بہت ہے اور آنکھوں میں آنسو بھی بہت ہے میں نے وہیں پسیٹ پہ نہ متحرماتھا رکھ کے میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اے مالک تیرا شکر ہے تو یہ بہت بہت ہی یار یہ بہت میرے لئے بہت ہی وہ ہی رتھ کونجیڈ لمحات تھے میں وہاں سے گھر والوں کو فون آگیا انہوں کو میں نے دکھایا کہ ابھی میں بیٹھا ہوں بس میں پھر میں نے ویڈیو آن کر لی اپنی میں نے ویڈیو کیمرہ آن کر لیا پھر گھر والوں کو دکھا رہا ہوں سب کو اور میرے بچے اور میری ماں بہن بھائی بیوی بچے سب خوش تو خوشی تو ہوتی ہے تو خیر میں جہاز کے اندر بیٹھ گیا تو ابھی میں دعا کروں یا اللہ یہ جتنی جلدی ہو سکے یہ جہاز اڑ جائے کیونکہ ایک ڈر لگا ہوتا ہے کوئی پتہ نہیں ان کو دو ان کو کچھ بھی کئی سے بھی خبر مل جائے تو یہ دو نمبر ڈاکومنٹ والے ان کو اتار لیں مجھے یہ کنفیوز ہوں رہے میں نے اللہ اللہ کر کے ساتھ دکھا رہا ہوں ویڈیو بنا رہا ہوں تصویریں بنا رہا ہوں گار والوں کو دکھا رہا ہوں تو جہاز کے اندر بیٹھا ہوا جہاز اڑ گیا ایک گھنٹہ بیس منٹ چلنے کے بعد جب لینڈ کیا کتانیا کتانیا لینڈ کیا تو میں نے جلدی جلدی نہ باہر نکل نہ شروع کیا پلیس والے دیکھ رہے ہیں پلیس والے تو دیکھتے ہیں ہر بندے کیوں دیکھتے ہیں لیکن بندہ جو اس طریقے سے ہے نا وہ اس کو کچھ اپنا ہی ڈاؤٹ ہوتا ہے یار شہر یہ مجھے دیکھ رہا ہے تو جلدی جلدی میں نے باہر نکلا باہر نکلا تو میں نے کھڑا ہو گیا ابھی نہ میرا کوئی دوست نہ کتانیا میں کوئی جاننے والا کوئی پہچاننے والا کیا کریں کدھر جائے میں نے یقین کریں میں نے بینے بیگ رکھا سیڑ پر تو ابھی ایرپورٹ سے باہر ایرپورٹ سے وہاں باہر آ رہی تھی میں نے پھر اللہ کو سجدہ کیا وہاں پہ سجدہ سے اجود ہوا اللہ کا شکر ادا گئے یا اللہ تیرا شکر میں پہنچ گئے عوام دیکھ رہی ہیں دیکھنے تو یہ کیا ہے وہ چھو کالے ہیں وہ میرے پیچھے کھڑے ہوئے مجھے دیکھ رہے ہیں اتنے اتنے لمبے قد تو وہ کالے نہ آگے نہ مجھے سے نہ گلے لگایا ایسے گلے لگایا تو میں نے اس کو بولا ہے what happened کیا ہوا ہے تجھے کہتے تمہارا بہت یعنی کہ میں اپنی بھاشاں بھو رہا ہوں اس نے بولا تمہارا بہت شکریہ اگر تم نہ مجھے شہرہ کرتے تو ابھی ہم پکڑے گئے ابھی یار وہین لوگوں کا کلچہ رہا ہے کہ آپ بتائیں وہ لڑکی ہیں اتنے لمبے قد ٹھیک ہے تو اور میں ان کے آدھے آدھے حصے میں آرہا ہوں ٹھیک ہے وہ مجھے ایسے مل رہے ہیں جب ہی لگا لگا کے مل رہے ہیں میں نے کہا کمال ہو گیا اور شکریہ دا کرنے خیر ہو میں نے بس کھڑی تھی میں اس میں بیٹھ گیا کوئی پتہ نہیں بس نہیں جانا کہ ادھر ہے بس میں بیٹھ گیا میں نے ائرپورٹ سے نکلو تو وہاں نا پاکستان ایک بیٹھا ہوتا ہے میں نے اسے بولا یار میں نے رات گزار نہیں ہے اس نے بولا بیس روپے لگیں گے روم ملے گا کھانا ملے گا ٹھیک ہے بیڈ شیڈ ملے گا میں نے کہا ٹھیک ہے رات تو نکالو تو خیر دوسرے دن میں نے وہاں سے بس میں بیٹھا چوبیس گھنٹے بس چلی وہاں سے اور وہ پہنچ گئی ملان جب ملان آیا تو کوئی جاننے والا نہیں ہے لیکن مشکلوں سے اپنا تو ہمیشہ ہی واسطہ رہا ہے تو ٹینشن والی بات ہی نہیں تھی کہ جائیں گے کدھر کیا بتائے دنیا بہت بڑی ہے دنیا بہت بڑی ہے یہ کچھ نہیں اللہ تعالی یہاں تک رب میرا ملک لے کے آئے پروردگار یہاں تک لے کے آئے ہیں آگے بھی کوئی رستہ نکالیں گے مجھے بھوگ لگی ہوئی میں مارکیٹ گیا مارکیٹ سے پچاس سنٹ کا وہ میں نے ایک روٹی خرید دی اور ایک روپے کی میں نے دھئی خرید دی پانی کی بوتلی پارکم پہ بیٹھ کے میں کھانے لگ گیا کھانے لگا تو مجھے نہ وہی لڑکے کی کھال آگئی جنٹ کی تو بولتا ہے راو کی در میں نے گے میں اٹلی پہنچ گیا کیا تبا کیا اٹلی پہنچ گیا میں ہاں میں اٹلی ابھی اٹلی بیٹھا ہوں تو یہ اسٹیشن کے پاس ہی بیٹھا ہوں تو بولا کیسے پہنچ ہو میں نے بولا وہ جو کار تھا نا انہوں نے میرے پاس سے نہیں لیا تھا اس کار کے ذریعے میں پہنچ گیا اس نے مجھے مبارک بات دی اس نے بولا کہ ابھی کوئی دوست لیکن نہیں ہے پھر مجھے اس نے ایک نمبر دیا اس نے بولا یہاں پہ کار کرو وہ لڑکا تجھے آگے لے جائے گا نہیں تو وہ تجھے ڈریس بتائے گا وہاں چلے جائے میں نے کار کی مجھے ڈریس بتایا گیا میں اس ڈریس پہ بیر گاموں سے تلگاتے بیر گاموں کا چھوٹا سا گاؤں تلگاتے وہاں میں پہنچ گیا تو وہاں پہ میں کہا نہایا کپڑے چینج کی میں نے کھانا کھایا نماز پڑی اللہ کا شکر ادا کیا میں وہاں پہ دو مینا رہا تو وہ بہت اچھے انسان ہیں ابھی بھی جاتا ہوں ان کے پاس حالانکہ میرا کوئی ان سے تلگ واسطہ نہیں ہے نہ وہ مجھے جانتے نہ میں ان کے جانتا ہوں لیکن بہت اچھے انسان ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامی جابی دے زندگی دے آج کا جو سفر ہے میرا یہاں تک تھا میں یہاں تک پہنچا یہ آپ کے سامنے ہی ہے عبید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس میں کوئی فیک نہیں ہے سب اریجنل بتا رہا ہوں یہ میرے ساتھ جو بیش ہے ایک تو ہوتا ہے کوئی بندہ کسی کے موں سے سنتا ہے اس میں کچھ بندہ موچا نیچہ بھی کر لیتا ہے یعنی کہ دو نمبری بھی کر لیتا ہے لفظ آگے پیچھے بھی کر لیتا ہے لیکن یہ میرے اپنی میری سٹوری ہے میں کس طریقے سے اٹلی پہنچا یہ آپ کے سامنے ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور اپنے دوستوں کو شیئر بھی کیا کریں آپ کی بہت مہربانی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا میں نے ادھر کام کیا کیا آکے تو میرے ساتھ میرا دل کا اپریشن کیسے ہوا میں کتنا ٹائم ہاؤسپیٹل میں رہا بنیں یہ بھی اس میں ڈسکس کروں گا ابھی میں آپ سے جاسے چاہتا ہوں اللہ حافظ